السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بینس صاحب تو دوستو آفٹر دا ڈی لسٹنگ اینڈ دا کولیپسنگ آف ٹیرالونہ مارکٹ میں ایک خبر پھیل چکی ہے کہ سولانہ اور ایویکس جو ہے اگلی نشانے پر ہیں یعنی کہ ان دونوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے تو دوستو ان خبروں میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی ہی ان کے ساتھ ایسا برطاو ہو سکتا ہے کیونکہ مارکٹ کے اکورڈنگ ان کی جو پرائزز ہے وہ تیزی سے گر رہی ہیں اور تیزی سے گرتی پرائز اس وقت سبی کے لیے پمپ اینڈ ڈمپ نہیں شاید ڈی لسٹ کا خیال لے کر آتی ہیں کیونکہ اب جو ٹیرالونہ کے ساتھ ہوا اس سے پہلے سبی دوستوں کا یہ ماننا تھا کہ کوئی بھی کوئن اگر کریش کرے گا تو وہ لازم ریکاور کرے گا لیکن تیرالونہ کے ساتھ دوستو جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں جو سلوک ہوا اور ڈیفرنٹ ایکسینجز نے فوراں اس کو ڈی لسٹ بھی کیا سسپینڈ بھی کیا اور ابھی تک بہت زیادہ جو اس کے انویسٹر ہیں وہ اس امید سے دوچار ہیں کہ کیا یہ ٹرینڈ ریورسل کرے گا واپس آ سکتا ہے تو اسی آس کے بعد ایک منفی سوچ نے بھی جنم لیا ہے ایویکس اور سولانا کو لے کر تو دوستو اس میں کتنی سچائی ہے اس پر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے آپ کو اگاہی دیں گے کہ کیا کیا مارکٹ میں اس وقت ممکنات موجود ہیں اور آپ کو کن کن چیزوں کے لیے مختاط رہنا چاہیے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف یہ دنیا دوستو چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے ٹیرالونہ کے کلیپس کرنے کے بعد شاید آپ تمام دوستوں کا یقین اس بات پہ اور زیادہ پختہ ہو چکا ہوگا کیونکہ جیسے ہی ٹیرالونہ مارکٹ میں کلیپس کرتا گیا اس کا یو ایس ٹی ٹوکن جو اسے سپورٹ کرتا تھا تمام بی ٹی سی بھی سیل کر ڈالے لیکن وہ اپنے آپ کو بینکرپٹ ہونے سے نہیں بچا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی جلدی بیہیب کیا ان کے کولیشن پارٹنرز نے خاص کر کے ہر ایکسچینج کا اونر جس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا کرپٹو ڈاٹ گوم کا اور بائناس کا انہوں نے فوراں سے پہلے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے کوئن کو پہلے تو آپ نے کروس مارجن اور آئیسولیٹڈ مارجن کو لے کر کے فیوچر ٹریڈ کو کینسل کیا تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو یقین دلایا کہ آپ اگلی ٹریڈ اپ آرام سے کر سکتے ہیں اس کے چند گھنٹوں بعد اس کو ڈی لسٹ کرنے کے نام سے صرف سسپینڈ کو یوز کیا گیا اور سسپینڈ کے بعد انہوں نے یو ایسڈی کا پیر ختم کیا بی اینڈ بی کا سارے پیر ختم کر دیئے اور انڈ پیر رہ گیا بی ایسڈی اور اس کا پیر بی انہوں نے تین یا چار زیرو تک بعد گئی اور اس کو ختم کر دیا تو دوستو ٹیرالونہ کے ساتھ کیا ہوا وہ تھی بینکرپسی اور وہ ابھی بھی تازہ نیوز کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ریکور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ٹیرالونہ کی آج کی بات کریں تو اوکی ایکس کے اوپر وہ سٹل پمپ کر رہا ہے لیکن یہاں برینوں نے ٹرانسفر کرنے تک کی اپشن اس کے ساتھ چھین لی ہے کل تک جو کوئن ٹوب ٹین میں تھا اس کے ساتھ ایسا بیہیوئر کیا گیا کہ اب کرپٹو یوزرز کا یہ بیلیو مارکٹ سے ہٹ چکا ہے کہ کوئی بھی سٹرونگ کوئن زیادہ دیر تک مارکٹ میں رہ سکتا ہے ٹیرالونہ کے بعد کیونکہ یہ جو پہلا کوئن ہوگا کرپٹو کی ہسٹری کا کہ دو ہزار بائیس میں جو کرپٹ ہوا ہے اس سے پہلے سن کوئن کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بہت سے ایسے کوئن ہے جیسے کہ کی کے پی تھری آر ایک کوئن ہے دو ہزار ڈالر سے وہ آج کی تاریخ میں ڈیر سو ڈالر پہ آ چکا ہے اس سے بڑا لوز انویسٹرز کا کہاں پہ ہوا ہوگا جہاں پر ٹیرالونہ ایک کوئن جو کریش جہاں پہ سٹارٹ ہونا شروع ہوا وہ ایٹی ڈالر تھا اور ایک کی اگر قیمت اسی ڈالر ہوگی تو دوسری طرح جو میں بات کر رہا ہوں کے پی تھری آر کی وہ دو ہزار ڈالر کا ایک کوئن تھا وہ بھی دوستو صورتحال کچھ ایسی بنی لیکن وہ بینک ریٹ ابھی تک نہیں ہوا وہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے اس وقت لیکن سن کوئن جو اپنا آل ٹائم ہائی لگا چکا اس کے بعد وہ اٹھی نہیں سکا اب اسی کے بعد مارکٹ میں ایک فیر آ چکا ہے سولانہ اور ایویکس کو لے کر کے کیونکہ ٹاپ ٹین کوئن میں جو شروع کے ٹاپ ٹین کوئن ہیں اس میں صرف چار کوئن باقی رہ گئے ہیں کرنسیز کوئن آ گئی ہیں سٹیبل کوئن آ گئی ہیں جو کبھی آپ کو ٹیتھر کے سوا دیکھنے کو ملتا کوئی نہیں تھا اب سارے کوئن کی انہوں نے جگہ لے لی ہے اور باقی کوئن کو ٹاپ ٹین سے نکال دیا گیا ہے تو ایک ٹائم تو دوستو مارکٹ میں یہ آیا کہ یہ کیاس نہیں تھا سچ تھا کہ یو ایس ڈی ٹی کے بھی کرپٹ ہونے کی یعنی کہ مارکٹ سے اڑ جانے کی خبریں موجود تھیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا اڑ کوئی اور گیا یعنی کہ یو ایس ڈی اڑ گیا اب انہوں نے اپنے آپ کو ٹین ٹائم ریکور کرنے کی کوشش کی اپنا سارا کچھ بیج ڈالا لیکن یو ایس ڈی ریکور کرتا تھا اور نکل جاتا تھا اب بات کرتے ہیں سولانہ کی تو دوستو یہاں پر پوری کمیونٹی مجھ سے ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ کیا سولانہ اور ایو ایکس ایسا کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل ایسی کوئی نیوز مارکٹ میں ابھی موجود نہیں ہے کوئی شخص جو اسے ٹو ہنڈرڈ پہ بائے کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹو ففٹی پہ بائے کر کے بیٹھا ہے میں بے وجہ آپ کو غلط خبر نہیں دے سکتا آپ چاہیں تو سب سے پہلے خود ورک کریں مارکٹ میں جائیں میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جس کو آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ سول کے تمام بلوکچین کو جا کے سٹیڈی کریں کہیں پہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں موسٹ اتھنٹک نیوز آپ سولانہ لکھ کر اس کے اکاؤنٹ پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ساری اپ ڈیٹ مل جائیں گی کہ کیا سولانہ کی بلوکچین پہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بعد آپ بٹکوائن ڈاٹ کوم پہ جا سکتے ہیں اس کی لیٹس نیوز لینے کے لیے کوئن ٹیلی گراف پہ جا سکتے ہیں کوئن ڈیسک پہ جا سکتے ہیں چھتیس ایسی ویب سائٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پر ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے سولانہ کی بینک رپسی کو لے کر کے دوسری بات کرتے ہیں ایو ایکس کی تو دوستو ایو ایکس پی ٹوپ سیون کا کوئن تھا اس وقت وہ اس میں سے نکل کے بیس پچیس تیس پہ جا چکا ہے ابھی تک تو وہ کبھی ریکور کرتا ہے کبھی ڈاؤن کرتا ہے اب یہاں پہ فیر فیکٹر چینج ہوا ہے اتنا زیادہ بڑا ہے کہ انویسٹ کرتے ہوئے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بھٹک رہا ہے میری یہاں پر اس اہم موقع پہ آپ سب کو سجیشن ہے کہ پہلے تو آپ مارکٹ میں الیٹ رہے ہیں وہ اس وقت بہت بڑا جاہل ہوگا اور آپ نے شاید کبھی سنا نہیں اس حصے کو شاید میری ویڈیو کے پارٹ کو فارورٹ کر دیتے ہیں جب میں ہر بندے سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کرپٹو مارکٹ میں ارن کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ کی حبروں پہ نظر رکھیں اور ڈیلی مارکٹ کی جو میں آپ کو نیوز دیتا ہوں ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس کم از کم آپ اس سے وابستہ رہیں اس کے کچھ پورشن کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے جدھر پیسہ لگایا ہے ادھر ہو کیا رہا ہے اچھا دوسری طرف اب یہاں پہ کئی دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ جی ہمارا لوس ہو گیا یہ ہو گیا اب ہم کرپٹو کا کیا کریں تو دوستو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کرپٹو کو دنیا میں ابھی تک لیگل نہ ہونے کا سامنا ہے کئی ممالک یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی سینٹرلائز ہے ریجسٹر نہیں ہے اور یہاں پر ہمارے پیسے کس کے پاس ہوتے ہیں ہم اسے لے نہیں سکتے عام زندگی میں اگر آپ کے کوئی پانچ سو رویہ بھی مار لے تو آپ اس کو بخشیں گے نہیں لیکن یہاں پر لوگوں کے کروڑوں رویہ چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ وہ نظام ہے دوستو جس نظام سے کئی سمجھدار لوگ نفرت بھی کرتے ہیں لیکن کئی سمجھتے ہیں جی گھر بیٹھے ٹریڈ ہو رہی ہے آپ گھر میں ڈرائنگ روم میں چھت پہ ٹیبل پہ ایون کے باثروم میں بیٹھ کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو اپنی آسانی کے لیے اور پیسے کو پیسیو انکم بنانے کے لیے اس میں آسانیاں بھی ہیں اس میں چام بھی ہے اور کوئی ریجسٹریشن بھی نہیں ہے ادروائز اگر آپ ایک سو کا نوٹ بھی اپنی جیب میں رکھتے ہیں چاہے وہ انگلینڈ کا پاؤنڈ ہو امریکہ کا ڈالر ہو یا کسی بھی ملک کی کوئی کرنسی ہو تو اس کا جو زامن ہوتا ہے وہ ادھر کا بینک ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ نے مثلا ٹیرا لونہ کا جو اونر تھا وہ بینک رفٹ ہوا تو آپ میں سے کوئی جا کر اس کو چیرنج بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی ہمارے پیسے چلے گئے ہمیں واپس کرو کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جس اپلیکیشن پہ آپ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جس کا نام بائنانس ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ایک ہی بات کہتی ہے کہ this is high risk high profit game اور اس سے سوچ سمجھ کے کریں نہیں تو آپ یہاں سے ابھی چلے جائیں بائنانس کہتی ہے coin market cap کہتی ہے ہر coin جسے آپ بائن کرنے لگتے ہیں اس کا white paper پڑھیں وہ بھی یہی کہتا ہے تو وہ تینوں plateforms آپ کو یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو مبرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے ساتھ free risk اور free answer کہ آپ کسی سے بھی جواب طلب نہیں کر سکتے اس کھیل میں آپ enter ہو جاتے ہیں اور اس کھیل میں چاہے terra luna ہو چاہے کل کو btc ہو ان میں سے کوئی بھی corrupt ہو آپ کسی کو challenge نہیں کر سکتے تو دوستو جب آپ challenge ہی نہیں کر سکتے اور آپ کو اس market میں آنے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں صدا دیا جاتا ہے aim کر دیا جاتا ہے تو challenge کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب last میں off ہونے سے پہلے میں پھر سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ risk اور یہ فکر اب آپ کے اندر رچ بس گئی ہوگی اس نسل میں جتنے بھی لوگ ہیں آج کی generation میں وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کوئی ادارہ bankrupt ہوتا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سوائے انتظار کے اب یہاں پر ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ بائنس اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا coin کو لوگ کر دیا گیا ہے coin transfer بھی نہیں ہو رہا تو دوستو اس کے اوپر بائنس کی جو mostly policy ہے وہ ہوتا ہے وہ اس کے alternate میں یا تو کوئی coin launch کر دیتے ہیں 80% chance اس چیز کے ہوتے ہیں اور 20% chance ہوتے ہیں وہ اس کا alternate آپ کو پیسوں میں دے دیتے ہیں آپ کو کچھ دن رکھیں گے چار سے پانچ دن ہوں گے خاص اس میں آپ اس کو sale کر کے پیسے لے سکیں گے تو اس کے اندر وہ قیمت بھی ان کا ایک table بیٹھے گا اس کے اندر decide کرے گا کہ جی ہم نے اس کی اتنی قیمت رکھتی ہے یہی ہم دے سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کے علاوہ فارہ ہیں تو بائنس اس سے بھی profit کمائے گا اس جگہ سے بھی اور ہم لوگوں سے بھی کمائے گا تو دوستو یہاں پر اب last جو اہم پیلو ہے وہ یہ ہے کہ crypto market کا جو چام ہے وہ تو pump and up ہے لیکن ایک چیز اس میں اور بھی ایڈ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کوئن کسی بھی وقت deal list ہو سکتا ہے deal list تو بڑی چھوٹی بات ہے bankrupt ہو سکتا ہے اور آپ نے اگر اپنے پورٹفولیو میں کوئی بھی amount رکھی ہوگی تو وہ مٹی ہو سکتی ہے تو یہاں پر اب content سے ہٹ کے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ نے میرا ایک slogan سنا ہوگا پہلے دن سے میری ہر ویڈیو میں مجود ہے کہ never put all your money in one coin ایک یہ میرا slogan ہمیشہ میں نے اپنی آڈینس کا کہا ہے اور دوسری میری جو آپ کو advise رہی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی آپ اپنی ضرورت کا سارا پیسہ crypto market میں لے کرنا ہے اسے passive income کی طرح use کریں تو اب بھی آپ اگر نئے سرے سے market کو آغاز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ کو صرف اور صرف چند روپوں سے آغاز کرنا چاہیے یہ ان دوستوں کے لیے ہے یہ والی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے جن کا اس market میں نقصان ہوا اور اب fear factor crypto market میں بڑھ چکا ہے اور ان کے لیے تو شاید اور بھی زیادہ اہم لیکن شاید وہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ جن کا یہاں پر نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ اس وقت اس situation کو تمسر کا باعث بنا رہے ہیں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ